رانہ سناؤلہ پیش ہوئے کہتے ہیں حکومت سولہ اکتوبر کے جلسے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے پبلک ریالیوں کے بعد پیسلہ کن مارچ کا وقت بھی آ سکتا ہے سولہ اکتوبر کا جلسہ عوامی ریفرینڈم ثابت ہوگا پاکستان میں کرونا سے مزید دس مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد شہ ہزار پانچ سو اسی ہو گئی مزید سات سو ستائیس افرات میں وائرس کی تشخیص تین لاکھ انیس ہزار تین سو سترہ مریض تین لاکھ چار ہزار اکسو پچاسی مریض سے ہتیاب زیرے علاج مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار نو سو شار ہے دنیا بھر میں کرونا سے دس لاکھ اکیاسی ہزار ہلاکتیں تین کروڑ ستتر لاکھ مریض امریکہ میں دو لاکھ دیس ہزار برازیل میں ایک لاکھ پچاس ہزار میکسیکو میں تراسی ہزار سات سو اکیاسی روس میں بائیس ہزار شہ سو بھارت میں ایک لاکھ نو ہزار اکسو چوراسی ترکی میں آٹھ ہزار اٹھ سو سنتیس اور سعودی عرب میں پانچ ہزار تین تالیس امباد بڑھ کی مہنگائی کے خلاف وزیراعظم کا ایکشن پلین تیار آج اہم فیصل متوقع ٹائیڈر فورس کو بھی ٹاسک سونپنے کا امکان زخیراندوزوں کے خلاف ریاستی وسائل اور حکومت ادارے متحری کرنے کا فیصلہ مشابرت مکمل کر لی گئی حکومت سندھ نے کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آیت کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر ایک ماہ کے لیے پابندی کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساس اسپتال منتقل ضروری میڈیکل ٹیس کیا گئے ترجمان بے لاول ہاؤس کے مطابق آصف زرداری کی طبیعت آچانک ناساس ہوئی شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان کی شہادت تفتیشی حکام کا دار العلوم کا دورہ مفتی تقی سے ملے قاتلانہ حملے کے واقعے پر بات چیت مولانا عادل کی گاڑی میں کوئی سیکیورٹی گارٹ موجود نہ تھا سیکیورٹی گارٹ بیان ڈیکورڈ کرا دیا تفتیشی حکام نے دار العلوم میں نصف کیمروں کے فوٹیج بھی حاصل کر لی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کو غیر مصحکم کرنے کی سازشیں جاری ہیں کچھ لوگ ان سازشوں کا حصہ بن کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کی بہدت پارا پارا کرنے والی قوتوں کو شکست ہوگی اپوزیشن سے ملک کی ترقی حصم نہیں ہو رہی ناہل سیلیکٹڈ حکمت ایک بوجھ بن چکی حکمت زبردستی عوام پر مسلط کی گئی بلاول بھوٹو زرداری کی حکمت پر کڑی تنقید کہتے ہیں 18 اکتوبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگا حکمت چوری کے ووٹوں سے بنائی گئی بے روزگاری مہنگائی سفارتی تنہائی اور اقتصادی بدحالی کو فروغ ملا گلگل بلتیسان الیکشن کے لیے مسلم لگنون کے 18 امیدواروں کا اعلان کچھ حل کے خالی چھوڑ دیا گئے غیر اہم افراد کو بھی ٹکر دے دیا گئے لیگی حکمت کا خاتمہ ہوتے ہی سابق وزراء اور اہم شخصیات نے دیگر جماعتوں کا رخ کر لیا پاکستان زمبابی کرکٹ شیڈیول تبدیل مہمان ٹیم 20 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے گی ستائیس تاریخ تک کرنٹینہ میں گزاریں گے ونڈے راولپنڈی ٹی ٹونٹی سیریز لاہور میں کھیلی جائے گی اور شاید افریزی وکٹوں میں تبدیلی کے خاخاں کہتے ہیں ہمیشہ سے بیٹس مینز کے لیے مددگار وکٹیں بنائی گئیں وکٹ باؤنسی ہو تو بیٹس مینوں کی اہلیت کا اندازہ ہوگا موسیقی